بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عمران ریاض کے پیسے ایسے کون سے راز ہیں جس کی وجہ سے یہ ابھی تک اس کو نکلنے نہیں دے رہے سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی پاکستان کی چتر سالہ تاریخ میں نہیں ہوئے سات لاکھ کی فوج اگر ایک جرنل جس طرف مو کرتا ہے اس طرف کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یونٹی ہے پاکستان کی اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں ورنہ آپ پاکستان کی فوج میں جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں عام لوگ ہیں آپ کے میرے گلی محلے کے دوست ہیں احباب ہیں رشدار ہیں کوئی جاننے والے ہیں یقین کریں کہ اس وقت وہ لوگ بھی آف تا ریکارڈ مہنگائی سے اور اس رجیم سے سب سے زیادہ پریشان ہیں اور امریکہ ان کے ساتھ نیوٹرنگ کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا کیونکہ مقافات عمل ان کی ہاتھوں کی لگائی اب دانتوں سے کھولنی پڑھ رہی ہیں خبر کی طرح میں آتا ہوں کہ سب سے پہلے جب یہ رجیم بدلی تو فوج میں بھی اور فوج کے جرنیلوں میں بھی ایک بڑی بیچینی پھیل گی اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جب بھی رجیم بدلتی ہے اس طرح تو اس کے بعد ہمیشہ ایکسٹینشن آتی ہے اور اگر ایکسٹینشن آئے تو اس کے بعد مستحق چار پانچ سینئر جرنیلوں کا کیریئر ختم ہو جتا ہے اور پھر فوج میں مداخلت کرنے کا سازش کرنے کا الزام لگتا ہے جو کومنٹس ہیں وہ پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ عام آدمی اس وقت کیا سوچ رہے ایک عام فوجی اس وقت بارڈر پر کھڑا کیا سوچ رہے اور جرنیل سکسٹی پرسنٹ کیا سوچ رہے وہ ایک سیم پیج پر اب نہیں ہے یہ رجیم بدل کرنے کیا ملا یہ سوال ان کے سامنے آتا ہے اور سب سے بڑی وجہ ہے کہ کور کمانڈر کی کانفرنس تین مہینے بیس دن ہو چکے ہیں آپ تک دوبارہ نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں جو کور کے بڑے افسران ہیں بڑے جرنیل ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں جب آپ کو ایک ایک کر کے وہ ملے تو ان سے تو یہ کمر باجوہ سب بات کر لیتے ہیں لیکن جب ایک کمرے میں نو کور کے کمانڈرز بیٹھے ہوں اور سوال یہ پوچھے کہ اس رجیم بدلنے کا ہمیں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا حالات آپ کے سامنے اور یہی وجہ ہے کہ یہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے یہ پندرہ مارچ کے بعد اب تک نہیں ہوئی جو کہ لازمی ہے ہر مہینے یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ تین مہینے بیس دن تک جرنیل بیٹھ کر کون سے ایشیوز پر بات کرتے ہیں میں آپ کو تعطیٰ ہوں گلوبل اور ویجنل سیکیورٹیز میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ہمارے پلوس میں اور جہاں پاکستان جیوگرافیلی واقعہ ہے روس ہندوستان چین اور آپ کے ساتھ چار نیوکلئر پاوری ہیں ایران تقریباً تیار ہے امریکہ بیس سالیاں رہا چکے اور اب منتخب حکومت جنوبی ایشیا کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو جس طرح ہٹایا گیا سیکیورٹی کے حالات آپ دیکھیں کہ بلوچستان سے لے کے وزیرستان تک جو غیر معمولی حالات ہیں ان تنظیموں کے ساتھ آپ معاہدے کرنے جا رہے ہیں جو اے پی ایس میں ملوث تھی ان کے ساتھ کال ادم تنظیموں سے سو ایف آئی آر والا بندہ بابر غوری پاکستان لایا جا رہا ہے بارڈرز پر کیا صورتحال ہے لائن آف کنٹرول پر کیا ہو رہا ہے یہ تمام وہ معاملات ہیں جو اس کانفرنس کے ایجنڈے میں میٹنگز کے منٹس ہوتے ہیں لیکن اس کی بجائے کیا ہوا فارمیشن کمانڈرز کی دو مرتبہ کانفرنس ہوگی اپریل سے لے کر اب تک جو سالانہ ہوا کرتی ہے ایک سال میں ایک دفعہ یا بہت غیر معمولی حالات میں این اس وقت جو دیکھیں جو بڑے تمام جرائد اخبارات ہیں جن کی گیری نظر ہے پاکستانی حالات انٹرنیشنل میگزینز وہ کہہ رہے ہیں کہ سکسٹی سے ستر فیصد جرنیل وہ نئی اسائنمنٹ کے لیے نیا کام کیا کرنا ہے پروموشن کس کی ہونی ہے پوسٹنگ کس کی ہونی ہے ٹرانسفر کس کی ہونی ہے یہ وہ تمام معاملات ہیں جس وقت رکے ہوئے ہیں وہ جو ترقی کرنے والا ان کا ایک بورڈ بیٹھتا ہے جس کی میٹنگ ہوتی ہے اس کی اپریل دوزار بائیس سے میٹنگ بار بار ملتوی کرتے جا رہے ہیں کیونکہ باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ چونکہ ملک میں سیاسی بہران ہے حکومت بدل چکی ہے تو اس لیے ہمیں کس کی ترقی ہونی ہے کس کو کہاں لگانا ہے یہ فیصلہ ہم ابھی نہیں کر سکتے جنرل فیز کی پوسٹنگ کا ہوگئے تھا فیصلہ یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لئے سپورٹ ان کے لئے کٹھی ہو اور اس کے بدلے میں دوہزار تیس کی جو حکومت ہوگی وہ ان کی جھولی میں ڈال لیں یہ ان کی مدد کریں انگریزی میں کہتا ہے نومبر میں باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہونے ہیں اور موجودہ حکومت کے لئے اس وقت آرمی چیف یا اس کا نام بھی متبادل کا بتانا ایک ڈراؤنا خواب ہے کیونکہ نہ ان کے پاس مجورٹی ہے نہ ان کے پاس دوت ہے اخسریت ہے نہ اخلاقیات ہے نہ کچھ اور ایک موٹ پر ٹکی حکومت ہے اور آرے فلوی صاحب صدر پاکستان کسی وقت بھی وزیراعظم سو فار شہباز شریف کو کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں آپ یہ قانون ہے دوسری طرف کیوں یہ پریشان ہے جرنیل کے پاکستان کی ایکانومی کے میں آپ کو حالات ہو آپ کے خوش اڑ جائیں گے آئی ایم ایف تو بلی چوئے کا کھیل کھیل رہے لیکن اب جو بڑا دھچکہ لگا ہے پاکستان میں انرجی کا کرائسس اس وقت آپ کی سوچ سے زیادہ بڑھ چکا ہے حالت یہ ہے کہ الین جی کمپنی جو کہ مہی کے مہینے میں آپ کو پتا ہے ایمپورٹڈ حکومت کو یہ کہہ چکے کہ جولائی میں ہم کوئی الین جی نہیں دیں گے اس کے بعد یہ رپورٹ پھر حکومت نے کہ جولائی میں ہم نے کوئی الین جی نہیں خریدی اس کا الزام عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ پرپیگنڈا بری طرح فیل ہو گیا اب انہوں نے جولائی سے ستمبر کے لیے دس الین جی کے کارگو خریدنے کے لیے ٹینڈر دیا اور آپ پریشان ہو جائیں کہ ان کی بات سنکے کہ پوری دنیا میں پیسے دے کر بھی کوئی الین جی ان کو دینے پر تیار نہیں ہے یہ انتہائی غیر معمولی حالات ہیں الین جی ریاست کی ملکیت میں دارے چلا رہے ہیں اب ایک ارب کی ڈالر ایک ارب ڈالر کی گیس خریدنے کا ٹینڈر اور اس پر کوئی مصبت جواب تک نہ دے اس کی وجہ کیا ہے کہ سب کو یہ پتا ہے کہ یہ دیوالیا ہونے کے قریب ہیں اور یہ ایک مرتبہ نہیں انہوں نے چار مرتبہ اس مہینے میں کوشش کی ان کی پہلی کوشش نہیں ہے چار مرتبہ الین جی خریدنے کا ٹینڈر دے چکے ہیں لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ جب آپ ڈوبتے ہیں تو کیلے ہی ڈوبتے ہیں آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں جاتا افرادتے ہزار قیمتوں میں اضافہ اس وقت بیس فیصد تک پہنچکا ہے انہیں جو پیکج آئی ہیں میں نے دینا تھا وہ انکار کر رہے ہیں کیونکہ چین کے ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ انہوں نے جوڑ دی ہے دوسرا معنی ہے آگے ان کے کھوں آئے ہیں پیچھے ان کے کھائیاں کریں تو کریں کیا مقافات عمل اب جو انرجی کا سب سے بڑا کرائیسز آنے والا وہ آپ سوچ نہیں سکتے میرے خیال میں تو اس وقت لوگوں کے لکڑیاں کٹھی کرنی شروع کر رہے ہیں سرلنکہ کی طرح کیونکہ اس وقت ان کا سب کا سب کا دھیان کی اس پہ ہے عمران خان کے الیکشن پہ انہیں عمران خان نے جو ابھی نمبرز انبلوک کی ہیں ان لوگوں کے بڑی خبر چل رہی ہے بڑا معاملہ ہے کہ جی مفاہمت ہوگی عمران خان سرنڈر کر ایسا نہیں ہے عمران خان نے مفاہمت کے ایک دروازہ کھولا ہے کہ آپ الیکشن برباد کریں کیونکہ دیکھیں اس وقت ملک کی جو صورتحال میں نے ابھی آپ کو بتائی عمران خان جیت کر چلائیں گے تو اسی ملک کو اور اگر اللہ نے اس ملک کو تباہ و برباد اس طرح نے کر دیا کس ملک کو چلائیں گے جب آپ کا ملکی نہیں رہے گا نون لیگ پوری کوشش کر یہ ہے کہ عمران خان کو فرسٹریٹ کریں ایسا کوئی بیان دلوائیں کہ نیوٹرلز کے ساتھ الیکشن پہ بات نہ ہو الیکشن پہ یہ جو جہاز کے پائلٹ کو دھمکی دی گئی اور وہ دھمکی آمیز کال جو چلا دی گئی بعد میں تحریک انصاف نے یہ مفاہمت کا دروازہ بند کرنے کی کوشش دی دیکھیں انہی لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کرنا یہ یاد رکھیں عمران ریاض کا آپ دیکھ لیں ابھی وہ اس کی تصویر جو آئی آپ کے سامنے کہ گاڑی میں پولیس والے کی گود میں سارک کے سوئے انہوں نے شور مچا دی اس کے مخالفوں نے میں بتاتا ہوں کون سے کہ جی ٹینکوں کے نیچے لیٹنا تھے تو گود میں لیٹ گئے ان جہل لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو ہدکڑیاں لگانے والے ہیں اس وقت عمران ریاض کو اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں وہ کوپیر نہیں ہے لیکن وہ اصول پر کھڑا ہے سچ بول رہا ہے اس کی وہ تمام باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نکال کے یاد رکھیں جو لوگ اس کا مزاق ہڑا رہے ہیں عمران ریاض کو خود آئی ایس آئی اپنے ساتھ فوج کی تمام اہم میٹنگز میں بٹھاتی رہی ہے وہ تمام معاملات کونفیڈنشل معلومات سیاسی لحاظ سے وہ تمام خبریں جو یہ شیئر کروانا چاہے یہ ساری عمران ریاض اور بہت سے اور صحافیوں کے پاس ہمیں بہت سری فیڈز ملتی یہ سچ ہے کیونکہ یہ سورسز ہوتے ہیں جو آپ کو دیتے ہیں خبر عمران نے اپنی قربانی دے کر یہ بڑی عید پر آپ لوگوں کو عید کروائی ہوئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج عمران ریاض نے اگر یہ ریجیم جب یہ بدلی تھی تو عمران خان کے سب سے زیادہ قریب عمران ریاض تھا اور جو باتیں عمران خان نے اس کو بتائیں عمران ریاض کو یہ ان تمام لوگوں کے نام کے ساتھ تو یقین کریں یہ ریجیم چینج کا لوگوں کو تو بہت ساری چیزوں کا نہیں بتا آپ کو تو ایک نام ہی سامنے آتا ہے بار بار لیکن درے پردہ جو مزید لوگ ہیں وہ آئیں گے عاصف علی زرداری صاحب نے اسی لئے کمر باجو صاحب کو ایکسٹینشن کی باقاعدہ آفر کی بدلے میں کیا جی دوہزار تیس کی حکومت اور یہی ثبوت عمران ریاض کے پاس بھی موجود ہے عمران ریاض سے دیکھیں دو طرح کے لوگ بڑے سخت نراض ہیں جس طرح عمران خان سے ایک وہ جنہیں بابر غوری جس کے پر سو ایف آئی آر ہے وہ اچھا لگتا ہے یہ وہ طبقہ ہے دوسرے عمران ریاض کے فین فالوئنگ سے ڈرتے ہیں اب ایک مہینے میں پاکستان کے تمام میڈیا چینلز کرنٹ افیرز کے پروگرام آپ اٹھائیں عمران ریاض کی اس پر میں نے سٹیٹس نکال لے ستائیس فیصد زیادہ ویوز ہیں مثال کے طور پر سو لوگ اگر دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں تو ستائیس فیصد عمران ریاض کو دیکھتے ہیں باقی تمام میڈیا کے سب لوگوں کو دیکھتے ہیں اب عمران ریاض کو چینل سے انہوں نے نکلوا دیا لیکن وہ سوشل میڈیا پر چھا گیا اب آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے مزال دیکھیں حمد میر اتنے بڑے ٹوٹر پر فالوئر ہیں میرے یہ ہیں میں نمبر ون صحافی ہوں پاکستان کا دنیا ان سے کہیں جیو کے چینل سے اتر کر اترے تھے وہ ایک ویڈیو بنائیں دیکھ لے دیکھے گا کون بھئی دیکھنے والے پاکستان کی اخلائی مخلوق تو نہیں روبوٹ تو نہیں پاکستان نہیں یہ سارے اگر ان کی ویڈیوز فلاپ ہوتی ہیں جس طرح مطلع جان عمر چیما ہوگی اسطور وغیرہ وغیرہ یہ پروفیشنل جیلیسی ہے ان لوگوں کی ان کے کیونکہ ویوز عمران ریاض کی ایک ویڈیو کے برابر نہیں ہے سارے سال کے تو یہ اصل معاملہ یہ ہے یہاں پر ان کی رائے ہیں اسی لئے عمران کے مخالف دوسرے یہ جو لبرل نمہ بینظیر شاہ ریما عمر وہ محمل صرف راز میں آپ کوئی یقین دلاتا ہوں بخدا ان لوگوں کے اپنے نام بھی نہ سوئے مجھے دنکہ شکلیں ہی مکس ہو سمجھ جاتی کونسی کونسی یہ لوگ کب صافی بنے کب آئے کب جیو پر بٹھا دے کسی کو کوئی پتا نہیں یہ لوگ کیونکہ دیجیٹل میڈیا کے بعد انہوں نے پہلے نقلی بنائے ہوئے حامد میر جیسے صافیوں کے اکاؤن ان کی جالی دو نمبر کی ریٹنگ یہ دیجیٹل میڈیا نے کھول کے رکھ دی یہ بتاتے تھے ہمارا پروگام بڑا ہے کیسے پہلے چاہے لوگوں کو پتی نہیں اب یوٹیوب اور فیس بک میرا خیر یوٹیوب آپ لوگ کی محبت تھوڑی کم ہے فیس بک پر بہت زیادہ ہے تیس کروڑ لوگوں نے مہینے میں پیشلے دیکھا بڑا شکریہ آپ لوگوں کا لیکن مجھے ان کے گروپ میں نہ ڈالیے گا بڑی مہربانی جانسن بورس جانسن کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتا ہوں بڑا شور مچا اس پر بھی دیکھیں جی وہ نکالا گیا اس نے امران خان کی طرح کوئی لیٹر نہیں لے رہایا پہلے تو برطانیہ کے آرمی چیف کا آپ لوگوں نے نام بھی پتا ہے جس جس کو پتا ہے کمٹ کر دیں نہیں پتا نہیں پتا ہوگا کیا اس نے سیاست میں مداخلت کی اور بورس جانسن کو اس کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے ہٹایا پچاس منسٹر اس کے خلاف اپنے پچاس لیکن وہاں کوئی سندھ ہاؤس نہیں تھا کوئی زرداری کوئی شریف کوئی لانچے کوئی پیسہ کوئی ڈالر نہیں کوئی ویڈیو جیسے نہیں آئی کہ الیکشن کمیشن چپ کر کے بیٹھ جاتا بورس جانسن میں الزامات اس نے اکانومی کو کمزور کیا جب سب لوگ 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 ڈال میں گھروں میں کہا تھے یہ باہر گھومنے نکل گیا تھا پھر کچھ جنسی جرائیں بھی ہیں اس کے مقابلے عمران خان پر الزامات کے مدینہ کی ریاست کا نام لیتا ہے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور اکانومی کو اٹھا رہا ہے دیکھیں جب ساری دنیا بند تھی تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گی کیسے ہوا آپ کے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا نام تک نہیں تھا آپ پاکستان دیوالیا ہونے کا سوچنا تو چھوڑیں چھ فیصد آپ کی جی ڈی پی تھی جو کہ اس سال کے اند تک دس فیصد تک جانے کی پیشن گئی ورلڈ بینک کا رہا تھا اب یہاں کے آگے دنیا بار فوراں ڈائریکٹ انویسمنٹ کہہ رہی تھی آج چار سو تو آپ کی فیکٹرییاں جو ہیں صرف لوڈ شیڈنگ کی ویڈے سے کھل بند ہو گئی چار سو اکیس ارب ڈالے عمران خان خزانے میں چھوڑ کے کہتا آج اب ایک ارب کے لیے آئی ایم ایف کو اپنا میں آپ کیا آنکھوں کو رشتہ دینے کو تیار ہو جائے گی جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ پیسہ لے کے دو نمبری کی ان کا یہ لاہور کے چار حلکوں میں آپ دیکھنے ہر چینل نے سروے کیا تحریک انصاف تمام حلکوں میں فیورٹ ہے وہ شیخو پورا جو میاں خالد جعوید کا اس کے حلکے میں تحریک انصاف اور نون لیگ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نون لیگ تیسرے نمبر بہر ہے یہاں تحریک انصاف کا مقابلہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو کھڑی ہوئی نیم سیاسی نیم مذہبی ایک جماعت ہے جو کال ادم بھی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے گونسی اب دوبارہ رہا ٹھیک ہے ان کے ووٹ ہے پنجاب میں دوسرے نمبر بہر وہ بھی تحریک انصاف کے ووٹ ٹوٹ رہے ہیں ان پر چونکہ نیوٹرل کا تکی ہے اب چودری آسم کو دیکھیں اسلام اقبال کے ساتھ جو پی پی ایک سو ستا سٹھ اٹھا سٹھ میں کمپین کر رہا تھا اس کے ساتھ دیکھیں کیا نکا پوش نامعلوم لوگ گز گئے نیوٹرل ٹائپ نامعلوم اور پھر جب تشدد ہوا کمپین کو روکنے کے لیے بنا کیا گیا اور جا کے وہ ایف آئی آر پولیس کو کٹوانے کی کوشش کرتے ہیں پولیس نیوٹرل ہو جاتی ہے اب جن حلقوں سے تحریک انصاب میری بعد یاد رکھی کہ بیس کی بیس سیٹیں لے گی اگر نیوٹرل نے گیم نہ کی اور وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ عوام جاگ چکے ہیں عمران ریاض کی جو قربانی ہے وہ دے ہی جا رہے ہیں لوگوں کے اندر سے ڈر اور خوف ختم ہوتا جا رہے ہیں اب دیکھ لیں لوگوں کے اندر اب ڈر اور خوف وہ نہیں رہا جس طرح پہلے تھا کہ اب نام نہیں لے سکتا لوگ نام لے رہے ہیں اب ٹویٹس دیکھیں اب فیس بک پوز دیکھیں ہر چیز لوگوں کو کھل کے بات ہو رہی ہے اور یہی میں چیز سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ان کو ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہے اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ